آج تو حالات ایسے ہیں میں رو پڑا کل جب مجھے یہ ریپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر پچیس ہزار پوست میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں پچیس ہزار لوگوں نے گستاپی کی تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا حضرت سعید بن ربی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جنگ اہد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے میرے آقا دیکھ رہے تھے شام کا وقت ہوا اہد کا میدان حوازیں سناٹا ستر لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی اللہ کے نبی نے پکارا میرے سعید کو ڈھوڑو کہاں ہے سعید کہاں ہے صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے سعید تم زندہ ہو وہ رسول تجھے بلا رہے ہیں حضرت سعید بن ربی سات لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی سانسیں چل رہی تھی صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پا کے آدھ کر رہے ہیں وہی سے وہ حرکت کرنے لگے اندر سے آواز دیئے اے جوانو سعید زندہ ہے میں یا لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا کچھ نہیں تھا سب پھٹ چکا ہے پیٹ کو تک چھاک کیا گیا ہے سانسیں باقی ہیں سعید بن ربی کہتے ہیں اے صحابہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں شاید نہیں پہنچ پاؤں گا میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا حضور تک پہنچا دینا لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں میں اے جوانو تم سب سے کہوں گا آج کی حالات میں سعید ابن ابی ربی کہتے ہیں ربی کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں میری آخری سانسیں ہیں لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی تمہارے جسموں میں جان باقی رہی اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جیت تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑو چھالا حضرت سعید ربی اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے اے میرے عزیزوں اے جوانوں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ام حسب تم انتدخل الجنت تم یہ سوچ کر کے بیٹے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے مجھے تو جان آئی ہے جنت میں پیر بخشوا دیں گے ہمیں تم برس میں ایک مرتبہ گیارویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھتے ہو اسلام کا حق ادا کر دیا یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے نہیں دیکھتے آپ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تاثب کے ساتھ ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے لنکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے پاور ہے جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے اس سے زیادہ کیا کروگے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دوگے میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا ایک مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اتنا بول رہے ہیں آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بر آپ کی زمانت ہی نہیں ہوگی آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بر زمانت ہی نہیں ہوگی میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگو اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہوں ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگی لا رسول کہہ رہے تھے تو کیا کہہ رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے تم کیا کہو گے اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا مغریب تھا کام کاج کرتا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا یاد رکو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لاکر کھڑا کر دیں گے یہ کیا تھا بلال یہ تو غلام تھا اس کی پیٹ پر سل رکھ کر کے پیٹ گلا دی جاتی تھب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا تم کونسی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے بہانہ کرو گے اللہ کی بارکہ میں رسول کی بارکہ میں بہانہ کرو گے اے گروہِ علماء تم کو اللہ نے ممبر دیئے ہیں خطابت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہ دیا ہے اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوش آمدی کرو تم اپنے وقت کے تاغوتی قوتوں کی خوش آمدی کرو اس لیے نہیں بلکہ آج تم سے قوم مصافہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے تمہاری پکڑیاں تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچھلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزتِ نبی سے بابستہ ہے عبروِ مازا نامِ مصطفیٰ است ہماری عبرو اقبال نے کہا ہماری عبرو نامِ مصطفیٰ سے بابستہ ہے اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے ہم کس کام کی ہیں میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں مسجد ہے دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں ہم اس کو چھوڑ دیں کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر ہم چھوڑ دیں اس کو لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا خاموش بیٹھو گے اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا یہ چھت پورا سب کے اوپر ہرے گا آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے ہیں میرے نبی کی ذات کو سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو اس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو لاکھوں جانے جاتی ہیں جائیں اسلام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر حیرت ہو رہی پچیس آزار پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہیں سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں میرے نبی سے چھیڑ سار کیوں گو رہی ہے کسی نے آواز اٹھائی کچھ ہیں اللہ ما شاء اللہ کچھ علماء کچھ وقلاء اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یہ خیل تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو جس دن یہ چھت گرے کی عذاب بن کر سب پیسے جائیں گے سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاء اللہ العزیز ہم مہم چھیڑیں گے ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی اگر آج تم کسرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لوگے ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ ہاں ہمیں رون دیا ہمیں مار دیا ہمیں قتل کر دیا سب برداشت کر لیا لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاء اللہ العزیز میں آواز دیتا ہوں اسی ممبر سے اے گروہِ علماء اے جماعتِ صوفیہ اے خان کہا کہ گدی نشین و باہر آؤ آؤ حکومتِ وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو اے حکومتِ وقت کے تخت پر بیٹھنے والو ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھوکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لئے حاضر ہوئے ہیں لے لو ہماری جانے اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھوکے میرے نبی کی ذات پر تم قانون صرف میرے نبی کے لئے نہیں تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لئے بناو شانتی سے رہو ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھوکا نہیں ہے ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھڑا نہیں ہے اس لئے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہم گالی نہیں دیتے ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جاری ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے اور ہمارے تمام اکابرین اصلاف تک پہنچ گئے اور پچیس کروڑ کی تعداد میں خاموشی یا اچھی نہیں ہے میرے عزیزو اچھی نہیں ہے آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانقہ کے گد نشین ہیں تم یہ مجھ سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے بزرگان دین تھے تم چھوٹے جاؤ گے نہیں سوال تو ہوگا تمہیں سوال ہوگا مجھ سے بھی ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی علق ہوں سوال ہوگا آؤ سر جوڑ کر کہ ہم اس سلسلے میں کوشش کریں غوثِ باق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسیج تھا ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچمِ اسلام لے رہایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں مسلمان باقی ہیں پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لئے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے ان کی صفات ہیں صرف اپنی خانقہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باگ دور کو بھی دھلتے تھے اس کی بھی صفائی کرتے تھے تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے جو خیسی کا خون چسنے والا نہ ہے عزیزہ نگرہ میں اوقات اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو سیاست کو سمجھو تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے تم ہر ایک کی جے وی جے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا اپنا قائد نہیں ڈھونڈا اور ان کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول دو سو لٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے تمہارا کون ہے میرے عزیز تم کسی پر متفق نہیں ہوتے اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں ہاں کسی اور کی گود میں بیٹے ہوئے ہیں جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے یہ سیاسی شعور بیدار کروں مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے اسی لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحہ سمجھ کر کے ان کے پیچھے جہ جہ کرتے گھومتے رہتے ہو تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے ہیں کشمیر آج تک جل رہا ہے کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحہ ہے کہاں ہیں وہ سماجوادی وہ بی ایس پی فلان 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں نہیں بات کریں کہ یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے ان کے لیڈروں کے موں میں اپنی زبان رکھی ہوئے یہ کوئی بولے گا نہیں انہیں معلوم ہیں تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیز ہو آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی کشمیر کے ایسے حالات ہیں رو رہے ہیں وہاں پر ایک مولانا ہے مسجد کے امام ہیں انہوں نے کہا بازابتہ حلفیہ کہا کہا نوجوان میرے پاس نماز کی لیاتا تھا اس نے ایک کہا کہ حضرت کیا سوسائیڈ کرنے کی اجازت ہے کہا کیوں کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگ داخل ہوئے مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لٹھی اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا جہاں میجوریٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں اب بھی اگر خاموش رہے اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں اٹھو وہ گھر نہ ہشر نہ ہوگا پھر کبھی دھوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا